اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین پاکستان تحریک انصاف نے بلاخر بڑا فیصلہ کر لیا ہے ایک تو آج ستنہ حلقوں کا فیصلہ آیا اس لاہور آئی کورٹ سے اور اس کے بعد صورتحال کافی حد تک واضح ہو گی ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے تحریک انصاف کے تمام ٹکٹ ہولڈرز اسلامباد پہنچنا شروع ہو گئے لیکن سب سے حیران کن خبر یہ ہے کہ جو عمران مخالف اتحاد قائم ہو رہا تھا اس کو بساکھییں دی جاری ہیں اس کو ٹیکیں لگائی جاری ہیں لیکن وہ اتح اتحاد کام نہیں کر رہا وہ اتحاد بالکل پی ڈی ایم کی جو پہلی حکومت تھی اسی طرح کی اوپر بننے جا رہا ہے لیکن وہ ٹھوس کر رہے اس اتحاد کے اندر بڑا اختلاف سامنے آیا ہے پیپرس پارٹی کی نئی ڈیمانڈ سامنے آئی ہے اور آج فیصلہ ہونا تھا فیصلہ نہیں ہو سکا کل دوبارہ اجلاس طلب کیا گیا ہے بہت ساری خبریں ایک تو خبر یہ آئی کہ جو ستنہ حلقے تھے ان کے اوپر لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے لاہور آ اوپر لاہور آئی کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا ستنہ حلقوں کا اس میں مریم نواز صاحبہ کا حلق ہے اتا تارڑ کا ہے اون چودری کا علیم خان کا خاجہ آصف کا اور اس کے علاوہ یہ اس میں ایک سو ستنہ سے علیم خان ہے ایک سو انیس سے مریم صاحبہ ہیں ایک سو چھبی سے ملک سیفل ملوک کھوکھر ہیں انہیں دو ایک سو ستائیس سے اتا تارڑ ہیں ایک سو اٹھائیس سے سلمان اکرم راجہ ہیں انہیں ایک سو ستنہ سے خاجہ آصف ہیں انہیں اکتر سے اور اسی سے عثمان چاہد ہیں ایٹ سیون سے شاکر بشیر آوان ہیں اور باقی کچھ صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں اب یہ حلقے جو تھے ان کا نتیجہ چیلنج کیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے لاہور آئی کورٹ کے اندر لاہور آئی کورٹ نے فیصلہ کیا سنایا لاہور آئی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا جی کہ آپ چونکہ یہ معاملہ لے کر جائیں الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین اور دو سو چوبیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا اس کو اس کا یہ منڈیٹ ہے آپ لہذا الیکشن کمیشن کے اندر جائیں تو تحریک انصاف کے لوگ کچھ پریشان ہو گئے کہ یہ دیکھیں جی یہ فیصلہ آگیا ہے ان کا اور یہ فیصلہ انہوں نے کر دیا ہمارے خلاف ہو گیا یہ فیصلہ کچھ چیزیں تو ہیں بڑی عجیب و غریب ہیں ایک چیز یہ بڑی عجیب و غریب ہے اگر یہی فیصلہ دینا تھا لاہور آئی کورٹ نے تو یہ فیصلہ پہلے بھی ہو سکتا تھا برحال یہ ایک اسے سٹیج کی اوپر دیا گیا جب پیر فالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے میرے پاس میں آپ کو چند لمحوں میں وہ بھی بتاتا ہوں لیکن یہ جو لاہور آئی کورٹ نے بھیجا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو دوبارہ الیکشن کمیشن کے سامنے کہ آپ وہاں جا کر اپنا کیس لے کے آئیں آگے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کیس آگے اب چلیں گے کیسے الیکشن کمیشن کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد پھر کیا ہوگا یہ پورا قانونی پروسس میں نے پوچھا ہے وکلا سے تو اب اس پہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لاہور آئی کورٹ ان سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ خیال ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ معاملہ آنا ہی الیکشن کمیشن کے پاس چاہیے تھا اور تحریک انصاف ایکزیکٹلی الیکشن کمیشن کے پاس آئی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ لاہور میں تکیہ کر کے بیٹھ گئی ہے انہوں نے لاہور آئی کورٹ کے علاوہ کسی اور لیگل فورم کو نوک نہیں کیا اب وہ سب سے پہلے الیکشن کمیشن میں آئے اس کے علاوہ وہ جو لاہور آئی کورٹ کی جورسڈکشن تھی یا اس کی جو پارز تھی ان کو بھی ایکسرسائز کرو کہ انہوں نے کوشش کی کہ وہاں لاہور آئی کورٹ اس کو دیکھے انہوں نے گو نہیں دیکھا انہوں نے ریفر کیا الیکشن کمیشن کے پاس لیکن الیکشن کمیشن کے پاس آلرہی بہت ساری پیٹیشنز فائل ہو چکی ہوئی ہیں کل مزید تمام وہ ام این ایز ایم پی ایز ان کو طلب کیا گیا ہے وہ اب الیکشن کمیشن کے سامنے کل پیش ہوں گے تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تمام لوگ آئیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوں بہت سارے جو ہیں جس میں ری پیڑی الیکشن کمیشن میں پہنچ چکا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سٹے بھی آ چکا ہوا ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے کیسے ہیں جن میں راج عمر عباد صاحب نے سٹے لیے اسلامباد کے کچھ ہلکے تھے انفورشنیٹلی ان کے اوپر سٹے ایک طرف چل رہا تھا دوسری طرف الیکشن کمیشن نے خود اس کے اوپر واردار ڈال دی اب سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ جو نتائج اب چیلنج ہوں گے یہ کہاں ہوں گے پہلے مرلے میں جی یہ نتائج چیلن کمیشن کے سامنے الیکشن کمیشن کے سامنے آئیں گے یہ فارم فورٹی فائیو لے کے اب چونکہ اتنا ٹائم ان کو مل چکا ہے کہ اب وہ دوسرے فارم فورٹی فائیو تیار کر رہے ہیں پرالل فارم فورٹی فائیو تیار کر رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے یہ ٹویٹ ہوئی ہے ریانہ امتیازدار صاحبہ کی اکاؤنٹ سے انہوں نے کہا کہ سیال کوٹ میں انتخابی ڈاکوں کی رات گے واردار ڈالنے کی کوشش پکڑی گئی خواجہ سفدر میڈیک کالج میں ہلکے کے تمام پریزائیڈنگ افسران کو طلب کر کے نئے فارم فورٹی فائیو پر دستخط کروائے جا رہے ہیں یہ دھانلی سے بھی بڑا جرم ہے جن پریزائیڈنگ افسران نے دستخط سے انکار کیا انہیں نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی چیف الیکشن کمیشنر صاحب کب نوٹس لیں گے خواجہ آصف سے بھی پوچھتی ہوں کیا ایسے بچانی ہے چوری کی سیٹ اگر تم سوچتے ہو کہ ایسے خود کو عوام کی نظروں میں رسوہ ہونے سے بچا کال ہوگے تو غور سے سن لو تمہارا محاصبہ عوام کرے گی ہر آئینی اور قانونی فورم پر تمہیں بے نکاب کریں گے اب واردات یہ ڈالی جاری ہے اتنا ٹائم اس لیے مل رہا ہے کہ اس دوران دونوں پارٹیاں فارم فورٹی فائیو لے کے آ جائیں یعنی الیکشن کمیشن کے پاس ایک فارم فورٹی فائیو وہ جو انہوں نے اس دن پولنگ کے ڈے کے اوپر ایشو کیا تھا جو ایک جنون ڈاکیومنٹ ہے اس کے بعد اب جو فارم فورٹی فائیو تیار کیے جا دوسرے امیدوار کے پاس وہ فارم فورٹی فائیو ہو اور وہ جا کر بتائی جی کہ میرے پاس تو یہ فارم فورٹی فائیو ہے تو پھر کیا ہوگا یہاں پہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک فیکچول ایرر آ جائے گا یعنی کہ دونوں لوگ ایک طرح کا فارم فورٹی فائیو لے کے آ رہے ہیں ایک ہی طرح کی دستخط ہوئے ہیں دستخط کروانے کا اب سلسلہ تو چل پڑا ہوئے اس میں یہ ہوگا اس دوران دوسرے فارم جب تیار ہو کے آ جائیں گے تو ایک ایک لمبا کیس یہ چلے گا بات یہا پہ پھر وہی آ جاتی ہے فیصل وارڈا والی کہ پانچ سے ساتھ حلقوں کی اوپر فیصلے ہو جائیں گے باقی آپ ان فارم فورٹی فائیو کی اوپر جا کر چھو لے کھائیں گے فیصل وارڈا کی بات اس لیے مانی جائے گی یہاں پہ میں اس لیے کہتا ہوں اس بات کو ماننا چاہیے چونکہ جو لیگل پروسس ہے جو لیگل سسٹم ہے وہ اس کا یہ مطلب ہے فیصل وارڈا صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ انگلی کی اوپر ناشتا ہے اور کوئی بھی جج ہو تازی فائی ج جیسا تک سب انگلی کی اوپر ناشتے ہیں کیونکہ فیصل وارڈا نے بہت پہلے کہا تھا کہ بلہ نہیں ہوگا اور بلہ کا فیصلہ جب کازی صاحب کے پاس گیا تو بلہ نہیں ہوا اور اسی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب تین چار پانچ چھے فیصلے ساتھ آ جائیں گے باقی سب لوگ چھولے کھائیں گے نان کھائیں گے فارم فورٹی فائیو کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی اب یہ معاملہ اسی آگے چلتا رہے گا چونکہ جو اب اس کے بعد الیکشن کمیشن کے بعد چونکہ ٹریبینلز ابھی بنے نہیں ہے ٹریبینلز کا نوٹفیکشن ہوں گے کچھ کیسز ٹریبینلز کے اندر جائیں گے اور ٹریبینلز کے اندر کون ہوگا وہاں بھی ہائی کورٹ کا کچھ جج ہوگا ہائی کورٹ کی چیف جسس آپ کی مرضی کے بعد وہ جج وہاں پہ بیٹے گا وہ الیکشن کی کیسز کو سنے گا اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا اس کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ کے اندر اب آپ کو یہاں ایک میں بات بتاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا قاسم سوری صاحب کا کیس تھا قاسم سور سپریم کورٹ پہنچے انہوں نے اس کی اوپر سٹے نے لیا تو وہ سٹے آج تک چلتا رہا اور اس پچھلی حکومت کی کیسز آج بھی چل رہے ہیں تو وہاں پہ یہ پریکٹس ہوگی کہ لمبا لمبا چلے گا اور کوئی خاص بہتری نظر نہیں آئے گی اب تحریکی انصاف کے پاس اپشن کیا ہے تحریکی انصاف کے پاس ایک اپشن تو یہ ہے کہ وہ اس کو ایسے ہی گسیڑتی رہے آگے ایک اپشن یہ ہے کہ کچھ کارکن کچھ لیڈر جو باہر ہیں وہ آئے بڑی زبردست س پریس کانفرنس کریں وہ وائیڈ پیپر جاری کریں وہ تمام ہلکوں کو کنیکٹ کریں تمام امیدواروں کا ڈیٹا کٹھا کریں اور اس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کریں کازی صاحب کے سامنے لے کر جائیں پٹاس ڈالیں کوئی شور و آویلہ ڈالیں یہ وکلا بچا رہے ہیں ان کی کچھ کو تو اپنی سیٹوں کی پڑی ہوئی ہے اور فس گئے سب نا آنی رہے سامنے آنی رہے لیڈ نہیں کر رہے اور وہ جو اتنے اسی نوے سول بندہ بلکہ جو جیتا ہ ہوئے آزاد امیدواروں کا قومی اسمبلی کا ان کو کوئی گائیڈ لائنز دیں جو صبح اسمبلی کے لوگ جیتے ہیں ان کو کسی جگہ کٹھے کریں کوئی ایک منشور بنائیں کوئی ایک منصوبہ بنائیں دوسری طرف آپ دیکھیں دن رات ایک کیا ہوا ہے ان لوگوں نے ان کی کوئی اتنی زیادہ کوئی تگڑی حیثیت بھی نہیں ہے آپ کے پیچھے اتنی عوام کھڑی ہے اتنی عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہوا ہے کروڑوں لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہوا ہے یہ الگ بات ہے کہ ووٹ آپ کا چوری ہو گ یا ووٹ تو دیا ہوا نا ان لوگوں کو مایوسی سے بچائیں کوئی سامنے آئے کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوسری طرف بھائی صورتحال بڑی نازک ہے نازک صورتحال اس طرح سے ہے آصف زرداری صاحب نے ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے آپ دیں میرے بیٹے کیلئے وزارت عظمہ اگر وہ نہیں دیتے تو پنجاب کی وزارتحالہ مجھے دیتے ہیں اب ہر بندہ اپنے اپنے فورمولے پیش کر رہے ہیں سب سے مزے کی خبر یہ ہے کہ پیپرز پارٹی نے آج اپنی جو سی ای سی کا اجلاس تھا اس کو طلب کیا اس پہ اپنے لیڈر جو تھے ان سے مشاورت لی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کن شرائط کی اوپر نون لیگ کے ساتھ جانا چاہیے نون لیگ کی یہ ڈیمانڈز ہیں نون لیگ وزارت حظمہ مانگ رہی ہے نون لیگ پنجاب مانگ رہی ہے نون لیگ کچھ اپنی مرضی کی وزارتیں مانگ رہی ہے تو اب پیپرز پارٹی کے اندر یہ چیز تو ہے کہ وہ مشورہ کرتے ہیں انہوں نے مشورہ کیا جب تو پیپرز پار ہوا ہے اور اگر ان کے ساتھ جانا ہے تو کنڈیشن ہماری ہوں گی کنڈیشن یہ ہوں گی کہ بلاول وزارت حظم ہو اور ہمیں ایک فل فلیج تگڑی حکمت دی جائے ظاہر ہے دوسری طرف نون لیگ بیٹھی بھی ہے نواز شریف پہ رشان ہے کہ مجھے بلائے کیوں یہاں پہ تو یہ بات بھائی وہاں پہ بنی نہیں ہے کسی نتیجے پہ جب نہیں پہنچ سکے اب پیپرز پارٹی نے جو سی ای سی کا اجلاس تھا اس کو کل دوبارہ طلب کیا ہے پیپرز پارٹی نے اج تجاویز کیو پر بات چیت ہوگی اور جو تجاویز آ رہی ہیں پیپرز پارٹی کے سینئر آرکان کی طرف سے وہ بڑی عجیب و غریب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ پہلے ہم نے ان کو ووٹ دیا تھا اب ہمیں یہ ووٹ دیں ہم ان کے ساتھ پہلے بیٹھے تھے پہلے ہم نے ان کے لیے قربانی دی تھی اب ان کو چاہیے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کریں وزارت عظمہ کے لیے تو ابھی تک وہ جو اتحاد ہے نا وہ پریکٹیکلی بن نہیں پایا نون لیگ اب متبادل آپشنز بھی دیکھ رہی ہیں اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں یا اندر سے لوگ نون لیگ کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے اور یہ بات تو آپ دے کر لیں کہ جو بندہ اس وقت اس حکومت کے اندر بیٹھے گا وہ زلیل ہوگا اس کا مکمل صفایہ ہو جائے گا ان کو بہت شوق تھا ان کو نشا تھا کہ ہمیں حکومت دیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سو سے اوپر سیٹیں لے لیں گے آپ صرف عمران خان کو اندر کر دیں ایک دفعہ وہ سب ہو گیا تو لانے والے بھی پریشان ہے یار کہ تم لوگوں کی تو اپنی کوئی عزت تھی نہیں اور تم خود گندے ہو گئے ہو پوری دنیا میں اور پوری دنیا میں جزیرہ کے ہیلائن پڑھ رہا تھا وہ بڑی عجیب و غریب تھے کہ یار یہ کیا ہو رہے پاکستان کے اندر بارال بات وہی ہوگی بھائی فیصل وارڈا نے جو کاوہ 18 مینے کا الیکشن ہو گئی یہ کمپنی نہیں چلے گی اور تحریک انصاف کو ایک نیا سفر شروع کرنا چاہیے اس کے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے ان کو سپریم کورٹ یعنی آپ س سوچے نا جس سپریم کورٹ نے بلہ چھین لیا جب جس سپریم کورٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے یہاں تک پہنچیں معاملات کہ اب منڈیاں لگ رہی ہیں اب وسیم قادر کو پیسے لے کے ادھر جانا پڑ رہا ہے تو وہ سپریم کورٹ کیسے اس معاملے کو کہیں کلوز کرے گی کسی اچھے خوشگوار انڈ کے اوپر لائے گی مجھے تو نہیں لگتا اس الیکشن کمیشن نے جس نے پورا زور لگایا بلہ چھیننے کے لیے یا منڈی سجانے کے لیے وہ کیسے تحریک انصاف کے ان معاملات کو کنسیڈر کرے گا وہ فارم فورٹی فائیو کو کنسیڈر کرے گا ابھی رات کو واردار ڈالی جاری ہے نئے نئے فارم تیار کیے جاری ہے تو لہٰذا تحریک انصاف کو عوام کے ساتھ ہی رہنا چاہیے عوام میں جانا چاہیے یعنی کہ استفعے دینے چاہیے عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے جن لوگوں نے ان کو ووٹ کر رہا ہے ان تک اپنا پیغام پہنچانا چاہیے ایک واضل آمل کا اعلان ہونا چاہیے جس کا فقدان نظر آ رہا ہے جو کہیں پہ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہے کیا آپ لوگ بھی فیل کر رہے ہیں یہ بات کی طریقہ انصاف کی قیادت سامنے نہیں آ رہی یا لیڈ نہیں کر رہی ہے اپنے کارکنان کو ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا خدا حافظ